رمضان کیا تعلق ہے اس کا روزے سے تعلق یہ ہے کہ تین سو ساٹھ دن سال میں ہوتے ہیں چاند کے لحاظ تین سو تیس دن کے گناہ اللہ رمضان کے روزوں میں ہر روز میرے آپ کے گناہ جلاتا ہے جلاتا ہے جلاتا ہے بھوگ لگتی ہے ایک آگ بنتی ہے پیاس لگتی ہے ایک آگ بنتی ہے تو ہمارے لکڑی کی آگ میں چیزیں جلتی ہیں اور ہمارے بھوگ روزے کی بھوگ کی آگ میں گناہ جلتے ہیں اور انتیس میں روزے اللہ سارے سال کے گناہوں کو جلا کے روزہ والا یا روزہ والی کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے آج ماہ کے پیٹ سے نکلو ایسے ان کو خوبصورت کر دیتا ہے حج کا مہینہ آیا آمال اسی طرح ہیں جیسے ہوتے ہیں رمضان کا مہینہ آیا تو میرے نبی کا اعلان ہو گیا ایک فرض ستر فرض کے برابر ہو جاتا ہے تمہارے نفل فرض کے برابر فرض اور نفل میں فرق کیا ہے حضرت علیہی کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا تو ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتے ایک نماز چھوڑ دی اور پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفل پڑتا رہا تو فرض نماز کی ایک رکعت کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہے فرض میں اتنی طاقت ہے تو اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی امت ہے ایک فرض کو ستر کے برابر کر دو اور پھر فرماتے ہیں نفل کو فرضوں کے برابر کر دو اور پھر فرماتے ہیں جو رات کو تراوی پڑے گا دن میں روزہ رکھے گا آخری رات تو اسے ایسے دھو دون اور دھو دھو کے پاک کر دوں گا کہ اس کے ذمہ گناہ کا ایک ذرہ بھی واقع نہیں بچے گا سب گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دے اور میرے نبی نے فرمایا من ساما رمضان ایمانا و احتساب دوسری من قاما رمضان ایمانا و احتساب جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لئے جس نے تراوی پڑھی اللہ کی رضا کے لئے اس کے پشلے زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے رات کا قیام کسی امت کو نہیں ملا دیکھو روزہ سخت تھا تو ان کا قیام اللہ نہیں تھا چونکہ وہ اپنی کتاب پڑھ سکتے ہی نہیں تھے رمضان میں اللہ نے آسمانی کتابیں اتاری یکم رمضان کو عبراہیم پر دو رمضان کو تورات موسی پر آٹھ یا چھے رمضان کو دعوت الاسلام پر زبور کو اتارا اور بارہ یا اٹھارہ رمضان کو عیسی الاسلام پر انجیل کو اتارا اور اکیس رمضان کو اللہ قدر میں غار حرا کے اندر اللہ نے اپنے محبوب پر کتاب کو اتارا وہ کتابیں فل آگئیں لکھی لکھائیں قرآن فل نہیں آیا قرآن صرف ایک صورت کے انیس الفاظ آئے بس اور پھر تئیس برس میں قرآن اترا کتنے انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کے پاس جبریل زندگی میں ایک دفعہ آیا زندگی جبریل ایک دفعہ اور ایک سے لے کر آگے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے سو دفعہ دو سو دفعہ لیکن آپ ہران ہوں گے ہمارے نبی پر جبریل تئیس برس میں چوبیس ہزار دفعہ آئے چوبیس ہزار دفعہ جو ایک عجب العجائب ہے رات کی تراوی دن کا روزہ تراوی میں کیا ملنے والا ہے میرے نبی کا فرمان ہے ہر سجدے پہ ڈیڑ ہزار نیکی ہر سجدے پہ ڈیڑ ہزار نیکی تھوڑی اپنی کاروباری مصروفیت گھٹاؤ اپنی کاروباری مشقت گھٹاؤ اپنے ملازموں کے بھی مشقت گھٹاؤ تاکہ وہ تراوی پڑ سکیں روزہ رکھ سکیں بشاشہ سے پڑ سکیں اور اللہ کا فضل ہے دھیلے سے دھیلہ حافظ بھی ہو تو سوا ڈیڑھ گھنٹے میں سارا کچھ نمٹ جاتا ہے اتنی سی حمد کرو میرے بھائیو کہ افتاری میں تھوڑا کھاؤ اگر تم پہلوانوں کی طرح شروع ہوگئے نا بھر تو تم سے عشبہ نہیں پڑی جائے گی تراوی تم نے کیا پڑ روزہ جسم کی فالتو چیزوں کو جلاتا ہے روزہ ایک قوت پیدا کرتا ہے ایمانی شیطان کے خلاف وہ کیسے پیدا کرتا ہے شیطان کے خلاف اللہ تعالی حلال کو بھی حرام کر گیا اور یہ اس پہ قابو پا گیا تو اوروں کی عزت کو یہ حرام نظر سے کیوں دیکھے جب یہ حلال کھانا چھوڑ گیا تو یہ جھوٹ کیوں بولے یہ گالی کیوں دے گا یہ غیبت کیوں کرے گا جب یہ کان میں دوائی ڈالنا چھوڑ گیا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ اوروں کی غیبت کیوں سنے اوروں کی برائی کیوں سنے جب یہ آنکھ میں دوائی نہیں ڈالتا ہے کہ وہ حلق میں جاتی وہ پیٹ میں چلی جاتی روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ ان آنکھوں سے غلط کیوں دیکھے یہ غلط کیوں کسی کی عزت کے اوپر اپنی بد دیانت نظر کو ڈالے تو جب یہ اندھیرے میں بند کمرے میں ٹھنڈا پانی پڑا ہو ہے اور ہاتھ نہیں لگاتا ہے اور اللہ کا دھیان اسے یاد ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے نہ ہاتھ ہوئے ہونٹ بند کر رہتا ہے کہ کوئی پانی کا قطرہ مو میں نہ چلا جائے اور میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے خراب نہ ہو جائے تو یہ جب اللہ کا اتنا دھیان اس کو نصیب ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ورنہ کسی کو کیا خبر کہ میں دو گلاس پانی پیتا یا میں پیاس سے بول رہا ہوں تو جب وہ اللہ کو اتنا اپنے دھیان میں لے آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں پانی نہیں پیوں گا اللہ دیکھ رہا ہے میں بیوی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اللہ دیکھ رہا ہے میں کسی کی عزت پر بری نظر میں ہڈالوں گا اللہ دیکھ رہا ہے میں کسی جو ملے کجبت رمضان میں جھوٹ چھوڑ دیتے ہم اس بعد پھر شروع ہو جائے رمضان میں رشوت نہیں لیتا ہوں اس تو شروع ہو جاند ہے تو چلو شکر ہے ایک مہینہ تو مسلمان رہتے ہیں اچھا اس کی وجہ کیا ہے رشوت خور کا تجوہ رمضان میں نہیں رمضان میں جھوڑنے بولنا رمضان میں صحیح تولنا شیطان قید ہو جاتے رمضان میں نمازی کم بڑھ جاتے شیطان قید ہو جاتے کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں شیطان قید کیے جائیں کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جائیں اس امت کو ملا ہے رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ ان کے لئے ہر مخلوق دعا کرے رمضان کے مہینے میں اس امت کو یہ ملا ہے کہ ان کے روزہ رکھنے والوں کے لئے چونٹیاں بھی دعا کرتی پرندے بھی دعا کرتے مشلیاں بھی دعا کرتی ہوا دعا کرتی ہر شہ دعا کرتی ہے روزہ رکھنے والے اس امت کو ملا کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ آخر رات ان کی سب کی بخشش ہو جائے اس امت کو ملا ہے کہ رمضان کی آخر رات سب کی بخشش ہو جاتا کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ جنت کی ہوریں انہیں روزوں میں یاد کریں اس امت کو ملا ہے کہ اللہ تعالی جنت کو کہتا ہے کہ تُو تیار ہو جا میک اپ کر لے میرے بندے آرہے ہیں دلہن بن جا سج دھج کے مجھے دکھا دے تاکہ میں اپنے بندوں کو پیش کروں تفہ کے طور پر یہ ہے تمہاری بھوک کا بدلہ